اسلام علیکم ویوز کیا حال امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو سیڈ کی پنیری کاشت کرنی ہے رائس سیڈ کی وہ کس طرح کرنی چاہیے اور کتنے کلو بیج ہے کتنے مرلے استعمال کرنی ہے جگہ استعمال کرنی چاہیے سب سے پہلے تو آپ نے ایک بیج ہے وہ اچھی بریٹیز کا لینے ہے جیسے سنکر آپ کا ڈائمر ایک سو تیز ہے وہ پانچ کلو کے تھیلی ہے فی اکڑ کے لیے استعمال ہوتی ہے اور آپ نے اس کی جگہ جو تیار کرنی ہے وہ پہلے آپ نے جگہ جو تھوڑی نیچے سے کئی کے ساتھ جو ہے تھی کار لینی ہے جگہ بریٹ کار لینی ہے اوپر جو ہے گوبر جو تھا اس کا جو خوشک جب ہو جائے تو اس کو جو اٹھا گیا آپ نے نا تقریباً پانچ کلو بیج ہے چھے مرلے جگہ کم کم چھے مرلے جگہ اس میں جو آپ کھلا کھلا کر کے چھٹا دے دیں تاکہ پنیری کا جرمی نیشن جو اچھے طریقے سے ہو جائے تو اس سے آپ اچھی طرح جرمی نیشن جب پانی لگا کے اس کے اوپر آپ نے چھٹا دے دینا ہے پنیری کا پنیری کا چھٹا دیئے کے پھر جو تقریباً آٹھ دس دن بعد وہ کمپلنٹ نکلنا شروع ہو جائیں گی اس کے بعد جو آپ تھوڑا سے ساتھ زنگ کے استعمال کر لیں وہ چھٹا دے دیں تھوڑی سی ڈی ای پی تھوڑی سی یوریا ڈاز تقریباً ایک ایک یا دو دو کلو جو ہے وہ اس کو چھٹے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تو تقریباً جو ہے پچیس دن کی پنیری جو ہے اس کے بعد جو آپ آگے فصل میں جو منتقل کریں پچیس دن سے زیادہ کے پنیری اگر ہو جائے گی تو وہیں پہ جو ہے پودا جو ہے جڑ نکالنا شروع کر دے گا تو پھر وہ پنیری کا سائز بڑھا ہونے کے بجے سے جو ہے فصل میں جا کے جہاں پہ لگانا ہے جو کاشت کرنا ہے وہاں پہ جا کے جو اس کی ایوریج کو فرق پڑ جائے گا تو آپ اس بات کا لازمی خیال رکھے کر پنیری جو ہے کم پچیس دن سے لے گا اٹھائیس دن تک ہونی چاہیے اس سے نہ کم ہو نہ اس سے زیادہ ہو تو اس طرح پنیری کاشت کرنے سے جو ہے آپ کی ایوریج بھی اچھی آئے گی تو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ میری یوٹیوب چینل و کسانوی لوگوں فیچروں کو لاجبی سبکرائیب لائک اینڈ شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل بٹن کا دبائیں تاکہ میری ہر انیوی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں